بینور بھائیو یاد کریے دو ہزار پائیس کا بیدھان سوا کا چناؤ دو ہزار پائیس کا بیدھان سوا کا چناؤ اپکس اچھل کود کر رہا تھا چناؤں کے تدکال بات آپ نے دیکھا ہوگا کیسے مارپیٹ پر اتارو ہو گئی تھے اور تب ہر کارکتہ اس بات کو سوچتا تھا کہ واسطوں میں ہماری سرکار کا مافیہ مکت اتر پردیش کا بیہان انہی گنڈوں کے لئے ہے اور اس اتر پردیش کو آپ سب کے سہیوگ سے آج مافیہ مکت کرنے میں ہمیں سفلتا پرابت ہوئی تو مافیہ مکت اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ہمارے بچار پریوار کا یہ جو لمبا سنگھرستہ پانچ سو ورسوں کا اندیدار سماپ ہو دنیا بھر کے سناتن ہندو دھرماولم بھی جن آکانساؤں کے ساتھ جی رہے تھے ان اب ایک ساؤں پر پردہان منتری موڈی جی کے نترتوں میں دبل انجن سرکار نے کھرا اتر کر کے ایوگ دھیا میں راملالہ کے بھب مندر نرمان کے ساتھ ساتھ پانچ سو ورسوں کے بعد راملالہ کو بیراجمان کرنے کا کام بھی کیا بین اور بھائیوں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطہ کو کسی بھی استطیق میں بیک پھٹ پر آنے کی آسکتہ نہیں ہے کسی بھی استطیق میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے کارک کیا ہے آپ بپکس میں تھے جنتہ کے متوقع لے کے لڑتے تھے آج جب سرکار میں تھے تو یاد کریے اتر پردیس کے اندر سرکسہ کا یہ واتاورن آپ کو آس دیکھنے کو ملنا ہوگا یاد کریے اسی محرم کے سمیہ میں سڑکیں کھالی ہو جاتی تھے سونی ہو جاتی تھے آج محرم آججت ہو رہا ہے اس کا پتا بھی نہیں لگ رہا ہے تازیہ کے نام پر گھر توڑے جاتے تھے پیپل کے پیڑ کٹے جاتے تھے سڑکوں کے تار ہٹائے جاتے تھے پول توڑ دیے جاتے تھے آج کہا جاتا ہے کسی گریب کی جھوپڑی نہیں ہٹے گی آج کہا جاتا ہے کوئی تار نہیں ہٹے گا آج کہا جاتا ہے کہ سرکار نیم بنائے گی پر وہ ارتیوار منانا ہے تو ان نیموں کے انترگت مناؤ اور نہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ یہ منماناپن نہیں چل سکتا ہے اور ویدھی کا ساسن کیسے ہونا چاہیے سوساسن کیسے ہونا چاہیے یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکاروں نے دیش کے اندر کر کے دکھایا ہے موسیقی نیوز موسیقی نیوز